بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ریڈ زون میں ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا مذبان مطین حیدر اور حضر روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خواجہ عبد المطین صاحب خواجہ عبد المطین صاحب آپ کو بھی پروگرام ریڈ زون میں خوش شامدید کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے موضوعات کا تعرف کرائیں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ان موضوعات کے حوالے سے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی تعرف کرائیں گے ناظرین امریکہ کے صدارتی انتخابات کے اوپر پوری دنیا کی نظریں لگے بھی ہیں اور اس میں اتنے موضوعات ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو چیزیں جڑیوی ہیں جو پاکستان کی توقعات امریکہ سے ہوتی ہیں اور جو امریکہ کی توقعات اس خطے سے ہوتی ہیں پاکستان جنوبی ایشیا کے ایک ایسے خطے میں ہے جسے مغرب کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تو ہم آج بات کریں گے امریکی صدارتی انتخابات کی وہاں پہ دونوں جو صدارتی امیدوار ہیں کھیمڈا ہارس اور ڈونیل ٹرمپ ان کے درمیان بہت زوردار مقابلہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر اپنے الزامات بھی لگا رہے ہیں اور دونوں امریکی ووٹرز کے سامنے اپنا نکتہ نظر بھی مختلف پالیسیز کے اوپر پیش کر رہے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت میں ایک انتہائی انتہائی اہم موڈ آیا لیکن اس میں کامیابی نہ مل سکی وہ پاکستان کی سب سے بڑی سرکاری ائر لائن پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی نجھکاری اور جو بہت عرصے سے حکومت کے بار بار عقامات کے بعد کہ اس کی نجھکاری کی جائے نجھکاری کا موقع آیا لیکن جس کامپنی نے اس کی جو ہے وہ بولی دی پچاسی عرب کا جو حدف تھا بولی کا وہ حکومت نے مقرر کیا تھا لیکن صرف دس عرب تک آ سکی آخر اب آگے کیا ہوگا اگر یہ نجھکاری نہ ہوئی تو کیا یہ سٹیٹ کے اوپر اسی طرح ایک جو ہے وہ برڈن رہے گا اور حکومت اسی طرح پی آئے کا بیل آؤٹ پیکج کرتی رہے گی اور اس کے بعد ناظرین محترم ہم اپنے آخری مرلے میں بات کریں گے پاکستان کی سیاسی اتار چڑھاؤ کی اور اس میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک انتہائی افسوسناک طرزی عمل ہم اپنا چکے ہیں پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو ہم جس سے اختلاف رکھتے ہیں اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں یہ ہم بات کریں لندن میں سابق چیف جسس آف پاکستان فائز عیسیٰ کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ پلٹیکل ورکرز کا حملہ یہ کیا ٹرینڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے جو پاکستان کے اندر سیاسی موضوعات ہیں اس میں خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی کے مطلق جو مقدمات ہیں وہ مقدمات کیوں سفت روی کا شکار ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے آج اس کے اوپر ہم نے کھوج لگایا ہے اور وہ کھوج لگا کہ آپ کے سامنے حقائق ہم پیش کریں گے خاص طور پہ جو دو اہم ترین کیسز ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا اور دوسرا جو ہے توشہ خانہ ٹو کا تو اس کے ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں امریکی زدارتی انتخابات اور بات کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک انتہائی منجوے سفارتکار سابق سیکیٹری خارجہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اور ناظرین بعض ڈپلومیٹس یا سرکاری افسران ایسے ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد گم ہو جاتے ہیں لیکن عزاز چودی صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ماشاء اللہ انتہائی متحرک ہیں آج کل ایک پرائیوٹ تھنک ٹینک سنوبر انسیٹیوٹ کی قیادت بھی کر رہے ہیں لیکچرز بھی دے رہے ہیں اخوارات میں ڈان میں ان کا کولم بھی آتا ہے عالمی حالات و واقعات کی اوپر ان کی گہری نظر ہے عزاز چودی صاحب اسلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا جی بہت شکریہ مطین حیدر صاحب آپ کے ساتھ پرانا ہمارا تعلق واسطہ ہے جب میں سپوکس پرسن ہوتا تھا اس وقت سے تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے پروگرام عزاز چودی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں امریکی انتخابات جو ہیں وہ اس میں مہم اپنے اروج کے اوپر ہے اگرچہ ان کے اندر وہاں پہ ایشیوز ان کے اپنے ہیں ان کے اوپر ان کی سب سے پہلے ترجیحات ہیں ابھی جو ایک لیٹسٹ سٹیٹمنٹ دیا جو ریپبلیکن کے کینیڈیٹس ہیں ٹرمپ نے ایبورشن کے بارے میں وہاں ڈیبیٹ چلی بھی ہے وہ ایشیوز ان کے اپنے ہیں ان کے اندر ہیلتھ انشورنس کے معاملات ہیں سوشل ویل فیر کے معاملات ہیں وہاں ان کے لیے پاکستانی ڈائیسپورا وہاں بہت بڑا ہے اور ان کی بھی بہت توقعات ہوتی ہیں اور پھر پاکستان کی بہت توقعات سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں جو بڑی جماعتیں ایک ریپبلیکن ہے اور دوسری ڈیموکریٹ ہے اب یقینی طور پر الیکشن کمپین میں وہ جو انارہ لگاتے ہیں وہ جو انٹرویوز ان کے میڈیا میں آئیں ان کی تمام تر چیزیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفادات کے لیے کون سی پارٹی جو ہے آیا ڈیموکریٹس اگر دوبارہ آتے ہیں چونکہ ابھی وہ برسر اقتدار ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیاملہ ہیرس اگر امریکی صدر بن گئی تو پاکستان کے بہت سارے ایشیوز ہیں جو اگر ہم دیکھیں تو وہ واقعی علاقائی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ان ایشیوز کی اپنی بڑی ہمیت ہے جس میں پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کی کپیسٹی ہے پاکستان کو امریکہ سے امداد ملتی ہے آئی ایم ایف ایٹ کورٹر ہے پھر پاکستان کی سیول میلٹی بیروکریسی کے لیے وہاں تربیت ہوتی ہے پھر اور بہت سارا آنگوئنگ تعاون ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان خطہ ہے افغانستان ہے تو آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس اگر برسر اقتدار آتے ہیں تو پاکستانی مفادات کا تحفظ ہو سکے گا یا ریپبلکنز آتے ہیں تو وہ کر سکیں گے عزاد صاحب جی بہت شکریہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو ملک کے بارے میں امریکہ میں جو دونوں پارٹیز ہیں بڑی جموکریٹس اور ریپبلکن دونوں اس وقت پاکستان کے ساتھ کوئی گرم جوش تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ دو تین ہیں پہلی تو یہ ہے کہ جب سے افغانستان سے امریکہ نکل گیا ہے اب ان کو پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے کوئی خاص جازبیت نظر نہیں آتی ہے دوسری جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین اس وقت ان کا مین سٹریٹیجک کمپیٹیٹر ہے اور پاکستان کو وہ چین کے ساتھ بہت قریبی تعلقات کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور برداشتی کرتے ہیں جی ان کا یہ خیال ہے کہ چین کے کیمپ میں پاکستان چلا گیا حالانکہ پاکستان کوئی کیمپ پولیٹیکس میں نہیں جقین رکھتا نہ کسی کے کیمپ میں ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں تیسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس وقت جنوبی ایشیا میں ہندوستان کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے اور اس کی پچھلے دس بیس سالوں میں انہوں نے اس کی ملٹری اور ایکنومک سٹرنس کے لیے بڑا کام کیا ہے بڑے پیکش اعلان کی ہیں جی جی کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہندوستان ہے وہ چین کے خلاف ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر تیار کیا جائے ساتھ ساتھ یہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر پاکستان ہندوستان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرتا ہے تو گویا ان کا جو مقصد ہے جس کو وہ انڈو پیسیفک ریجن کہتے ہیں یعنی انڈین اوشن اور پیسیفک ریجن جہاں سے ساری دنیا بھر کی تجارت گزرتی ہے انرجی سپلائز گزرتی ہیں وہاں پہ شاید ہم ان کو کوئی مشکلات پیش کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ چاہے ڈانرل ٹرمپ آئیں چاہے کمالا حیرت آئیں پاکستان کے ساتھ کوئی زیادہ گرم جوشی ہوتی میں نہیں دیکھ رہا جی ازاز چودی صاحب یہ بتائیے گا یہاں یہ پولٹیکل اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے یہاں یہ کہا جا رہا ہے جو پی ٹی کہ حامی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ وہاں برسرے اقتدار آ جائیں گے تو بانی پی ٹی ای فوری رہا ہو جائیں گے یہاں ایک تو سوال کا آیدہ حیث ہے یہ ہے دوسرا ابھی جو امریکن جو کانگرس کے ممران ہیں باسٹھ کے قریب انہوں نے ایک خط بھی لکھا جو بائیڈن کو کہ آپ ان کی رہائی کے لئے کوئی کردار ادا کریں ادھر سے بھی ایک خط ہمارے جو ساتھ پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی ایک جوابی خاتلک ہے اس سارے تناظر میں بتائیے کیا پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اگر وہاں ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں تو یہ تبدیل ہو سکتا ہے جب ڈانلڈ ٹرمپ آئے تھے برسرے اقتدار تو اس کے بعد انہوں نے یقیناً ایک امران خان صاحب کو دورہ ہوا تھا اچھی میٹنگ ہوئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شخصیات ان کے اپنے قومی مفادات سے اوپر ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ میں دونوں ڈانلڈ ٹرمپ یا کمالہ حریس پاکستان کے داخلی معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتے نہ ان کا کوئی اس معاملے میں ہے کہ کون سا ہمارا پریفٹ کینڈیڈیٹ ہے میں نہیں سمجھتا اور وہ جو بھی برسرے اقتدار ہوگا وہ اس کے ساتھ معاملات کریں گے یہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے چاہے یہاں پہ چار ملٹری ڈکٹیٹرز آئے چاہے سبلین حکومتیں آئیں انہوں نے اپنے مفادات کے وقت ان کے ساتھ معاملات تیہ کیے اس لیے یہ بات تو میرے خیال میں ہمیں بالکل نہیں میں مان سکتا کہ وہاں وہ بیٹھے ہوئے پاکستان کے متعلق داخلی معاملات میں وہ کوئی انٹرفیرنس جو ہے وہ کرنا چاہیں گے وہ کہیں گے جس حوالے سے بھی آپ کریں لیکن ان کے مفادات کے خلاف اگر آپ نہیں کام کریں گے تو وہ کسی بھی حکومت سے وہ ڈیل کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہی کہ جی وہاں کانگریس کے بہت سے ارکان امریکی صدر کو خط لکھا تو ایک لحاظ سے اس کو بھی ایک قسم کی پاکستان کے داخلی معاملات میں انٹرفیرنس ہی سمجھے جائے گا کیونکہ یہ ان کا کام نہیں دیکھے جس طریقے سے میں اور آپ یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے کہ صدر ٹرمپ کو ہونا چاہیے یا کمالا ہیرس کو ہونا چاہیے یہ امریکہ کی عوام کا فیصلہ ہے اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو فیصلے ہیں وہ پاکستان میں ہونے چاہیے اور اگر کوئی باہر سے انٹرفیرنس لاتا ہے پاکستان کے اندر تو وہ مناسب نہیں ہوگا پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہے اور میرے خیال میں آپ نے دیکھا کہ ادھر انہوں نے جیسے ہی انہوں نے خط لکھا تو یہاں سے بھی پارلیمنٹ کے لوگوں نے خط لکھ دیا ہمارے وزیر اعظم کو اسی حوالے سے تو یہ دونوں خطوط کا میرے خیال میں پالیسی سازی پر اثر نہیں ہوگا اور کوئی بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے سپوکسمن نے یہ جواب دیا امریکہ کی حکومت نے کہ بھئی ہم پاکستان کے داخلی معاملات میں نہیں عمل دے سکتے ہیں یہ خط آئے یا نہ آئے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ یہ خط لکھوایا جائے اس سے پاکستان کے داخلی معاملات جو ہیں ان میں نہ فرق پڑے گا نہ میرے خیال میں فرق پڑنا چاہیے ہمیں خود اپنے فیصلے کرنے چاہیے اور جمہوری انداز سے کرنے چاہیے یہ میری رائے ہے اچھا عزاز چودی صاحب آپ پاکستان سے اگر ہم واہر نکلے تو اسلامی دنیا میں اس وقت جو ہے وہ لبران اور غزہ کے اوپر جو اسرائیلی جاریت ہے معذر چاہتا ہوں جو اسرائیلی جاریت ہے وہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں خطرناک موڑ اختیار کر چکے ہیں اسرائیلی بربریت میں کوئی کمی نہیں آ رہی اور دونوں کینڈیڈیٹس یہ کہہ رہے ہیں دونوں پارٹیز یہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹس بھی اور ریپوبلکنز بھی کہ اگر ہم برسر اقتدار آئے تو اسرائیل سے متعلق اپنی پالیسی میں نرمی کریں گے ایک گلوبل ایشو ہے اور لاکھوں دیکھنے والے آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ کیا دونوں پارٹیز کے لیے ممکن ہے کہ برسر اقتدار آ کر اسرائیل سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی کریں اسرائیل پہ کوئی پابندیاں لگائیں کوئی اس کے رسٹرکشنز لگائیں اعزاز شہدری صاحب جی دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ گازہ میں جو بربریت جاری ہے اور جنوبی لیبنان میں جو بربریت جاری ہے اس کے اوپر پوری دنیا سراپہ احتجاج ہے سوائے امریکہ کی حکومت اور یورپ کی بہت ساری حکومتیں ہیں وہ ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں شراکتدار ہیں ان کے بالکل جی بالکل ان کو اسلا بھی فراہم کر رہے ہیں ان کو ہر لحاظ حمایت بھی دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان یہ ان کے ایک جنیو سمجھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کی خارجہ پالیسی کا ایک ایسا ستون ہے جس پہ چاہے ڈیموکریٹس ہوں چاہے ریپبلکنز ہوں سب کے سب آن بورد وہ مکمل طور پر وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح یورپ والے بھی کرتے ہیں سوائے چند ملکوں کے جنہوں نے آواز اٹھائی ہے آئرلینڈ ہے سپین ہے لیکن یورپ والے بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں برطانیہ نے آپ کو پتا ہے کہ یہ یورپ کے یہودیوں کا مسئلہ ایک قسم کا انتا تھا اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے چاہا کہ پورے یورپ کے یہودی ادھر منتقل ہو جائے تو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور یہودیوں کو ادھر آبادکار کیا تو اس کو وہ کہتے تھے ہماری جویش پرابلوں کو ہم نے حل کر دیا لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو فلسطینی وہاں رہ رہے ہیں ان کے حقوق کا کیا ہوگا تو ڈبل سٹینڈرڈ بھی ان کے نظر آئے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان الیکشنز کے بعد کوئی پالیسی میں اس طرح بڑی تبدیلی آئے گی دیکھیں سپورٹ تو دونوں کرتے ہیں اور لیکن ایک چیز ہے کہ درنل ٹرمپ جو ہے نا وہ پریشر چاہتا ہے اگر آپ کو یاد ابھی اس نے پریشر ڈالنے کی بیان دیا کہ اس نے کہا آئی وانٹ ڈیزرائیل ٹو فینش دی جاب فینش دی جاب کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ حضب اللہ کو ختم کر دو حماس کو ختم کر دو ایران کو کمزور کر دو تو وہ تو اس طرف کرتا ہے لیکن جو دوسری پارٹی ہے ڈیموکریٹس وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل انگیجمنٹ بھی رکھیں ساپ آپ کو یاد ہو کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کی تھی انہوں نے اوباما نے لیکن دونال ٹرمپ نے ختم کر دی تھی کیونکہ دونال ٹرمپ جو ہے اس کی پالیسی آئیسولیشنسٹ کی ہے جبکہ ڈیموکریٹس کی جو پالیسی ہے بائیڈن کی کمالا ہیرس کی وہ ٹریڈیشنلسٹ ہے ٹریڈیشنلسٹ کیا ہے ٹریڈیشنلسٹ پالیس کیا ہوتا ہے کہ امریکہ اگر مضبوط ہوگا تو دنیا کے امن کے لیے اچھا ہے اور اس وجہ سے امریکہ کے جتنے اتحادی اور ساتھی ہیں ان کو مضبوط کیا جائے جی چنانچہ اسرائیل کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کے بعد ان کی حمایت جاری رہے گی تاہم سیز فائر کی کوششیں میرے خیال میں ڈیموکریٹ زیادہ کرے بہت بہت شکریہ عزاد چودی صاحب سابق سیکٹی خارجہ اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر امریکی انتخابات سے متعلق انتہائی اہم تجزیہ پیش کر رہے تھے یہاں پہ لیٹینک بریک اور بریک کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین پروگرام ریڈ زون میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ کنٹرول میں چلنے واری پاکستان کی واحد قومی ائرلائن جو قومی خزانے پہ بوجھ بن چکی تھی اور بار بار وزیراعظم پاکستان نے اس سے متعلق ہدایات جاری کی کہ اس کی جلد جلد نچکاری کی جائے آخر نچکاری کا عمل مکمل کیا گیا یعنی اس کی بیڈنگ کا عمل مکمل کیا گیا اور اس کی جو بولی تھی وہ لگائی گی لیکن افسوسناک پہلو یہ آیا کہ جو حکومت نے حدف اور ٹارگٹ مقرر کیا ہوا تھا پچاسی عرب اور اس کے برعکس سب سے جو بڑی بولی آئی وہ صرف دس عرب روپے کی آ سکی اور وہ بولی جیس کمپنی نے دی اس کا بھی آگے کہنا تھا کہ وہ اس کی قیمت کو نہیں بڑھائیں گے چونکہ پی آئی اے کے جو لائیبیلٹیز ہیں یعنی اس کا جو بوجھ ہے اس کا جو سسٹم ہے وہ بہت خراب ہے اس لئے ہم اس بولی کو آگے جس کی وجہ سے یہ بولی منسوخ کر دی گئی اب آگے کیا مستقبل ہوگا اس ائر لائن کو ہم نے چلانا ہے یہ پاکستان کی نیشنل جو ہے فلیک کیریئر ہے اور حکومت اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج دیتی رہتی ہے کیا وجہ ہے آگے اس کا کیا مستقبل ہوگا انتہائی منجے میں مائرِ معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آبد قیوم سولیری صاحب ڈاکٹر سولیری صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام ریڈ زون میں آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انتہائی کم ترین جو بریکٹ تھی دس ارب کی اس میں تو اس کے شاید ایک دو بلڈنگز کی ویلیو بھی نہ ہو جتنی کم بولی وہ لگی اب آگے آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ جب اتنے عرصے تک جو یہ جو بیڈرز تھے بولی دینے والے پیشکش کرنے والے اب اگر اتنے یہ اس موقع پہ آئے ہیں تو آئندہ مستقبل میں ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ مزید کوئی ایسا بیڈر آئے گا جو اتنے بڑے جو ہے ڈوپتے ہوئے جو ہمارے فضائی بیڑا ہے اس کو خرید سکے گا ڈاکٹر سولیری صاحب جی شکریہ نتین بی دیکھیں جو بھی بیڈر ہوگا وہ دو تین چیزیں دیکھ رہا ہے ایک تو وہ اس کے روٹس کو دیکھ رہا ہے کہ پی آئے کے پاس روٹس کتنے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ای یو اور یو ایس کے لیے ہماری قومی ائر لائن نہیں جا سکتی which means کہ اگر یہ پائیوٹ آئیت اگر یہ پائیوٹ آئیت بھی ہوتی ہے تو جو آپ کے یورپ کے اور جو امریکہ کے پسنجر ہیں وہ تب بھی میڈل ایسٹرن ائر لائنز پہ ہی ٹریول کریں گے وہ پی آئیے سے ٹریول نہیں کر رہے ہیں دوسری اس کی جو چیز ہے وہ اس میں ایک کلاوز رکھی گئی ہے کنڈیشنریٹیز میں کہ اگزسٹنگ سٹاپ کو تین سال تک رکھنا ہوگا اور اس کے بعد ان کو پینشن بھی دینی ہوگی تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پی آئیے جو ہے وہ آور سٹاپٹ ہے اور اسی وجہ سے وہ نقصان میں جانا شروع ہوئی اب اگر ایک بڑھر جو ہے وہ اپنے سٹاپ کو تین سال تک فارغ نہیں کر سکے گا اور تین سال کے بعد اس نے ان کی پینشن بھی دینی ہوگی تو وہ ایک دوسرا چیلنج بنے گا تیسا چیلنج جو اس میں ہے کہ جو کامیاب بڑھر ہے اس کو دو سال کے اندر تقریباً پانچ سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ کرنی ہوگی فلیٹ کو اپ ڈیٹ کرنے میں اور چوتھا اس کے جو اگزسٹنگ لونز ہیں وہ کہ تقریباً چہ سو پچیس تیس ارب روپیہ ایک ہولڈنگ کمپنی میں ڈال دیا گیا ہے لیکن پھر بھی دو سال روپیہ کا ڈیٹ جو ہے وہ سسٹین کر رہا ہے پی آئیے کا اور اس کو کوئی بھی بڑھر جب لے گا اور اس کو وہ لائیبریٹیز مل رہی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ون ون جو ہے وہ سیچویشن نہیں ہے بدر کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ جو پہلے چھے لوگ جو انٹرسٹٹ ہیں انہوں نے جو دو ایوییشن انڈسٹری سے وابستہ تیئر لائن انڈسٹری سے وہ پہلے ویڈرو کر گئے اور انہوں نے اس کو پرسو نہیں کیا بڑھنگ میں سینیری صاحب یہ بتائیں کیا آپ نہیں سمجھتے ایک تو شرائط آپ نے بتا دی کہ ان کو اتنے پیسے دینے پڑے گی اور پنشن تنہائے ہیں وارڈ اپ ہو جائے لیکن یہ دس سالو روپیہ یہ تو مزاق سا نہیں رکھتا کیا جہاز کی قیمت بھی اس کی نہیں ہے کیا سمجھتے آپ لیکن اب وہ جو بڑھر ہے اس نے اپنی بسات کے مطابق بولی لگا دی اب یہ کیابنٹ کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے یعنی یہ بیج تو نہیں دیا انہوں نے ایک اوپن بیڈنگ کمپیٹیو بیڈنگ دی اس میں یہ شاہد زیادہ بڑا مزاق بنتا اور زیادہ بڑی وہ اومیلیٹنگ سیچویشن بنتی کہ جی پرائیوٹائزیشن کمیشن میں پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنا چاہا اور چھے کے چھے بیڈر جو تھے وہ بیک آٹ کر گئے تو وہ سوچئے کہ اس صورت میں ہم لوگ آج پہاڈ ڈسکس کر رہے ہوتے تو پھر ہم شاہد اس میں یہ بھی آٹ کر رہے ہوتے کہ پاکستان پہ کسی کو انٹریسٹ ہی نہیں ہے ایک اور پہلو سامنے آ جاتا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں نہیں یہ دیکھیں بڑی حیران کن بات ہے میرے لئے اس لہری صاحب کہ کتنی کوئی یہ کمپنی جو بولی چاہم مکرنگلے جو لوگ آئے ہیں یہ ریل سٹیٹ سے وابستہ لوگوں نے بولی دی ہے کوئی بھی جو اس کاروبار میں جو ایوییشن والے تھے ایئر بلو اور فلائی جنا انہوں نے اب ویڈراؤ کر لیا چونکہ جب تک آپ کے روٹس اپریشن نہیں ہوتے میرا نہیں خیال کہ آپ اس کی میننگفل پرائیوٹائزیشن کر سکتے ہیں یہاں پہ وہی یہ تب ہی پروفیٹیبل ہوگی جب میرا یہاں سے یورپ اور امریکہ جانے والا پیسنجر اس کو ڈائریکٹ فلائٹ ملے تو پھر یہ بہت پروفیٹیبل ہے لیکن جب تک پی آئی اے کو یورپ اور امریکہ کی فضا میں ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ملتی آپ کے پاس کوئی بیڈر نہیں آئے گا سیریس میں نے اجازت لینی ہوگی تو پھر یہ دلچسپی لوگ کے ہوگی لیکن یہ بڑی حیران بات ہے سب تک آئے میں پورا منا جائے گا کیونکہ یہ اس کی ڈیڈ لائن سبتمبر کی تھی سبتمبر تک اس کی پروفیٹائزیشن مقبل کرنی تھی جی سولیری صاحب یہ بتائیے کہ آپ میرے معیشت بھی ہیں معاشی اصلاحات سے متعلق کمیٹیز کے رکن بھی رہے اڈوائزری کمیٹیز کے بھی رکن رہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سرکار کے کنٹرول میں جتنی بھی انٹرپینیورز جو انسٹیوشنز رہے کاروباری ادارے جت سے ہم کہتے ہیں وہ نہیں چل پائے ہم اگر خطے میں دیگر ائر لائنز دیکھیں تو اس پی آئی اے نے بہت ساری ائر لائنز کو بنایا ان کی بیس فراہم کی ان کو تربیت فراہم کی آج پی آئی اے ڈوب رہی ہے اور اس کی تیار کردہ ائر لائنز جو ہیں وہ عربوں کربوں کا پروفٹ کمہ رہی ہیں دیکھیں ہر کسی نے حصہ بھی قدر جسہ اس میں ڈالا ہے اور جو کفن میں آخری تابوت میں آخری جو کیل کی اپا وہ روٹس بن کر کروانے کے بعد وہ ہو گیا جب وہ سکیم کا ذکر کر دیا اس وقت تیویشن منسٹر نے لیکن لیکن ہماری ساری سیاست چلتی ہے سرکاری نوکری پہ اور ہر کمہ جو آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ملازمتیں دے اور ملازمتیں اسی طرح کے جو آپ کے ادارے انہیں میں دی جاتی ہیں انہیں میں دی جاتی ہیں اور وہیں پہ اور سٹاکنگ ہوتی ہے پی آئی اے ہے سٹیل میلز ہے آپ کے اور بہت سے جو اس طرح کے وابڈا ہے ریلوے ہے تو ظاہر ہے کہ اسٹوری کے لیے چونکہ یہاں پہ لوگوں کو لگاتے گئے اور یہ وہ ملازمتیں ہیں جن کے لیے پبلک سرز کمیشن سے کلیر کرنا ضروری نہیں تھا ان کے اپنے بورڈز تھے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے وہ جو بھی ریکروٹمنٹ پالیسی بناتے اس پہ یہ پرموشن بھی ہو جاتی ہیں اس پہ ریکروٹ بھی ہو جاتے تو یہ پارکنگ لاک کے طور پہ ہر سیاسی حکومت میں اس کو استعمال کیا کوئی بھی ہو چاہے وہ آدھوالی حکومتیں ہیں یا وہ پچھلی حکومتیں تھی تو اس کی وجہ سے پی آئی اے ہے یا سٹیل میل ہے وہ اس سال پہ پہنچی جیسے لیلی صاحب یہ بلکل سفید ہاتھی ہے یہ ادارے بن گئے ہیں جیسے سٹیل میل کا ذکر کیا آپ نے یہ جو پی آئی اے ہے اب پروفیشنل جو لوگ ہیں جو ائر لیند چلاتے ہیں انہوں نے تو ادم دلچسپی کا اظہار کر دیا ایک ریل سٹیٹ والے آئے انہوں نے بھی اتنی کام بولی دی وہ نہیں دی اس کا آپ کے نزدیک آکیا سمجھتے ہیں کیا حل ہے اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پر یہ ہمیں تھوڑا تائم پہلے تو بائی کرنا پڑے گا آئی ایم ایف سے تاکہ یہ جو ہمارا تارگٹ تھا سپٹمبر والا وہ مس ہو گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ اگلے کواٹری تھی جو ہماری ٹرانچ ہے اس کو افیک کرے تو ایک تو ہمیں آئی ایم ایف سے اس پہ ٹائم بائی کرنا ہوگا دوسرا بہت سیریس ڈپلومیٹک کوشش ہے کرنا ہوں گی بھلے وہ کنڈیشنل ہمیں اپروول مل جائے اییو سے اور یو ایس سے کہ جی یہ پرائیوٹائز کے بعد اس پہ بڑے پروفیشنل قسم کے پائلٹس اور بڑے اس طرح کیس پہ جہاگ چلائے جائیں گے جس پہ کہ کوئی سیفٹی ایشو نہ ہو تو تب ہی یہ لیوکریٹیو بنے گی جیسا کہ میں نے کہا کہ آج اس پہ اگر کوئی اس کو خرید بھی لیتا ہے تو اگر میری یورپ کے تمام پیسنجر جو ہیں وہ گلپ ہے جو میڑے بیسٹرن ایئر لائن میں وہ انہی پہ ٹریول کرنے پہ مجبور ہیں چونکہ ان کو ڈائریکٹ یہ سروس نہیں مل سکتی یا امریکہ جو پندرہ گھنٹے کی فلائٹ ہے وہ اگر ڈائریکٹ یہاں سے نہیں فلائٹ کر سکتے اور وہ وایا گلپ چانے پہ مجبور ہیں تو پھر یہ ایئر لائن جو ہے یہ صرف آج اپریشنز پہ اور دبائی اور مسکچ چلا کے تو پافیٹیبل کبھی بھی نہیں بچ سکے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رابط قیوم سلیری صاحب پی آئی کے نچکاری کے حوالے سے آپ تجزیہ دے رہے تھے یہاں پہ لیتے ایک بریک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہی گا اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سیاست میں بڑھتی بھی ادم برداشت کی جی راظرین پروگرام ریڈ زون میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست کی پاکستان میں بڑھتا ہوا جو ادم برداشت کا جو رجان ہے یہ پاکستان سے جو ہے بینل برے آزمی ہو چکا ہے یعنی اب یہ ادم برداشت جو ہم دیکھتے تھے اسلام آباد لاہور کراچی ملتان فیصل آباد کی شہراہوں کے اوپر سڑکوں گلیوں کے اوپر سیاسی میدانوں میں اب یہ چیز ہم نے دیکھیا وہاں لندن میں جب سابق چیف جسس آف پاکستان جسس فائز عیسی جب ریٹائرمنٹ کے بعد نجی دورے پر برطانیہ پہنچے تو وہاں پہ پلٹیکل ورکرز نے جن کا ایک خاص سیاسی جماعت سے تعلق ہے انہوں نے ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کر دیا نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا نازیبہ جملے کا سے یہ آخر کیا وجہ ہے اور اگر یہ آج ایک پلٹیکل پارٹی کر رہی ہے تو کل کے دن دوسری کوئی پلٹیکل پارٹی اسی مقام پہ ہو سکتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف جو پاکستان کے دو مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں ان سے متعلق بھی اسی پارٹی کے کارکنان لندن پھر اس کے بعد امریکہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جب واشنگٹن پہنچے وہاں ان کا پلان تحت اجاز کرنے کا لیکن وہ کسی اور رستے سے ائرپورٹ سے باہر نکل گئے آخر یہ کیا وجہ ہے اور اس کے اوپر حکومت پاکستان نے سخت ایکشن لیا وزیر داخلہ محسن نکوی نے اعلان کیا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے لندن میں سابق چیف چستر صاحب پاکستان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا نیرے لگائے ان کے شریعت پنسوخ کی جائے گی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی خواجہ عبد المتین صاحب کیا یہ ممکن ہے چونکہ یہ تمام نوجوان جو ایکٹیویسٹ ہمیں نہیں کہتے ہیں ایکٹیویسٹ ہیں وہاں پہ ان کے خلاف کاروائی ممکن ہے کیا برطانوی حکومت حکومت پاکستان کی درخواست پہ اس حوالے سے غور کر سکتی ہے اور کیا کاروائی ہو سکتی ہے اچھا پہلی بات یہ کاروائی کیوں نہیں کر سکتی وہ پاکستان کے شناختی کارڈ ہیں ان کے پاس پاسپورٹ یہاں یہ منسوخ کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ پہلی بات کر رہے ہیں یہ مدین حیدر صاحب یہ جو روش ہے کہ آپ انتہائی خطرناک ہے مثلا یہ دیکھیں نا جو مخالفین ہے آپ کے زبان تو ان کے موں میں بھی ہے مثلا آج آپ ان کے جملے قسیں گے کل وہ آپ پہ قلربازی کریں گے تو کل کوئی یہ تو پھر ایک غلط روش کی طرف چلے جائیں گے اور میں دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں بڑی اہمہ جو کہ یہ جو بھرون ممالک میں ہمارے جو لوگ موجود ہیں کسی بھی پارٹی کے فلیٹیکل ورکرز ہیں جب آپ حلہ گلہ کرتے ہیں تماشا کرتے ہیں وہاں تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بڑی ویڈیو بنا لی فوٹیج بنا لی کوئی کامیابی حاصل نہیں کیا آپ نے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اپنے ملک کا تشخص جو ہے نا اس سے مجرور کر دیا ہے مجرور کیا ہے بلکل درست کہہ رہے ہیں ابھی کیا ہوگا پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا پابندی لگائی جب سعودی عرب میں مسجد نبی میں انہوں نے سیاسی لوگوں پر چملے کسے اللہ گولہ کیا پھر وہ لوگ وہاں گرفتار بھی ہوئے اس کے بعد دبائی میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے کتنے شہروں پر پابندی لگا دی وہ اس کی وجہ صرف سیاسی اکٹیوٹیز ہیں سیاسی اکٹیوٹیز کوئی بھی ملک یہ برداشت نہیں کرتا ابھی جو برطانیوی حکومت ہے کہ اس کے ملک میں تماشا بنے تماشا بنے آپ اپنے لڑائی اپنے ہاں لڑیں اس طرح نہ کریں ابھی کیا ہوگا انہوں نے تحلہ گولہ کر دیا یہ جو لوگ تھے ابھی ہوگا یہ آنے والے جو لوگ ہیں ان پر یہ پبندیان لگائے گا برطانیوی حکومت بھی اس پر کوئی اکشن لیشن پہلے ہی خلیجی ممالک اور یو اے ای پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کر چکا ہے بند کر چکا ہے ابھی کیا ہوگا ابھی میں اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ برطانیوی حکومت بھی کل کو کوئی اس طرح کی پبندیاں لگا دیتی ہے ہمارے اوپر پاکستانیوں کے اوپر انہوں نے خود کہا ہے کہ نو جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہمارے برطانیہ کا تشخص جو ہے وہ مجروع کیا ہے اور بدنامی ہوئی ہماری اب حکومت پاکستان ان کے ساتھ رابطے میں ہے یہ اکشن بھی لینے جا رہی ہیں میں والدین سے گزارش کروں گا کئی تو اچھے بھلے لوگ بھی وہاں شہری ہیں وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن جو والدین اپنے بچوں کو کم از کم یہ بتائیں گفتگو کریں ایک اختلاف دنیا بھر میں ہے تہذیب کے دائرے تہذیب کے درے میں رہے گا آپ خاموشی سے پلے کارڈ لے لیں اس اختیار کے ہزاروں طریقے ہیں اب وہ جو محذب طریقہ ہے وہ اختیار کریں اپنا کریئر بھی خراب نہ کریں سیاست میں شاہستگی شاہستہ رویہ رکھیں نہیں کریں گے تو کل ہاں حکومت ان کے خلاف ایکشن بھی لے گی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاکستان میں فیملیز کے خلاف دیگیرہ تنگ ہوگا اب یہ آنا جانا ان کا مشکل ہو جائے گا اگر پاسپورٹ ان کے بلاک ہو جاتے ہیں شناختی کارڈ بلاک ہو جاتا ہے وہ یہاں بلکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے اپنی پراپٹیز سے بھی باقی چیزوں کے ساتھ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اور اس میں سیاسی رہنمار جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے کارکن یہ نیچے سے چیزیں آپ کو پتہ اوپر سے نیچے آتی ہیں وہ ایک میسج بھی دیں کھولے آمیں ابھی تک کسی نے مضمت نہیں کی اس پارٹی کے لیڈرشپ نے ان کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات میں ہمارے کارکن اس میں حصہ نہ لیں نہ لیں اور یہی بہتر ہے چونکہ وقت کام ہے کچھ یہ بتائیے کہ اس وقت راولپنڈی بھی ہیں جیل میں جو اندر عدالتیں ان میں دو بڑے مقدمات ہیں ایک سو نوے بلین پاؤنڈ کا کیس چل لیا ہے اور دوسرا توشہ خانہ ٹو ہے اور یہ بہت سست روی کا شکار ہے کیا بجائے آخر یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے لیکن ذرا مختصر چونکہ اگلا سوال بھی ہے اس میں ابھی ایک جو آخری گواہ رہا گیا ہے بشرا بی بی کا جو نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں باقی وقالہ تو ملنے جاتے ہیں لیکن جو وقیل کونسل مقرر گیا گیا ہے وہ وہاں جیل میں نہیں جاتا خیقہ وہ انہوں نے مقرر کیے ہیں تو اس میں تاخیر کی وجہ خود پی ٹی آئی ہے پینتیسویں سماعت ہوئی ہے اس گواہ پر جرہ کرنے کی اور جرہ نہیں کرتے اس پر سوال کیا کرتے ہیں وہاں اس دفعہ جو مجھے بتایا ہمارے جو ادھر لوگ جاتے ہیں دو صحفیت انہوں نے بتایا سوال جو پوچھا ہے جو دس والیم ہیں آپ کے اس میں لفظ کونفیڈنشل کتنی بار لکھا ہے یہ کوئی بات ہے انہوں نے کہا ہے بھی آپ پڑھ لیں اس میں سے یعنی کہ اس میں کبھی وقیل پیش نہیں ہوتا بھی بشرا بی بی کی زمانت ہوئی ہے زمانت پہ آپ جب آتے ہیں تو عدالت کو یہ یقین دھانی کراتے ہیں کہ میں جیل سے بھی آتا ہوں مقدمے کی سماعت کے لیے اگر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں ہر پیشی پر آتا رہوں گا ابھی تین پیشیوں پہ جو بشرا بی بی ہے جب رہائی کے بعد وہ نہیں پہنچی سٹیفیٹ کے بغیر کھایا کہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے جب عدالت میں آپ کو درہاس استثناء کی دیتے ہیں حاضری کی تو انہوں نے کہا جی نہ حاضر ہوں آپ آپ پلیڈر کسی کو مقرر کر دیں اور وکیل وہ باقی یہ سارے لوگ کہتے ہیں ہماری ملاقاتیں نہیں ہوتی جن کو وکیل مقرر کیا گیا ہے وہ نہیں جاتے اس میں توشاہ خانہ ٹو ہے اس میں فرد جروم آئے دونی ہے خان صاحب کہتے ہیں ساری پارٹی وقلہ کی ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وکیل کرنے کے لیے مجھے چار میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں اور جن کو انہوں نے کہا عدالت نے ایک دن کا وقت دیا تو انہوں نے کہا لیا ہے وہ وکیل ملنے نہیں گئے خان صاحب کو ٹھیک ہے باقی جو لوگ ہیں باقی سارے لوگ ان کو ملنے جاتے لئے آئے روز یہ عدالتوں کا وقت زیادہ ہے پھر سست روی کا بھی شکارہ کچھ یہ بتائیے کہ راولپنڈی اسلام آباد کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام آباد تو ہے یہ اقتدار کا شہر راولپنڈی اس کے ساتھ جڑا ہے کیا وجہ ہے کہ برسر اقتدار پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اتنے دو اہم شہروں سے نون لیگ کے کئی ارکان ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں لیکن کابینہ میں نہیں ہے کیا ان کی بری پرفارمنس ہے کارکردی خراب ہے قیادت نے ان کو کابینہ میں کیوں نہیں شامل کیا دو لوگوں کو تو ایک تو مشہیر بنایا بریسٹر دانیال جی جو ایک اور ہیں بریسٹر صاحب جو جیتے ہیں الیکشن ادھر سے وہ بھی بنے ہیں اکیل صاحب ان کو وہ بھی مشہیر ہیں قانونی لیکن باقیدہ کابینٹ میں مازی میں دیکھا جی وزارت دہالہ چوری نصار علی صاحب شیخ رشید صاحب بڑے منسٹر ہوتے تھے لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے ہنیف باسی صاحب بھی الیکشن جیتے ہیں اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں یہ سارے لوگ جیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کام کر رہے ہیں ہنیف باسی صاحب پنڈی میں ہمیں متعلق نظر آتے ہیں جو سینیٹر ہے ناصر بٹ صاحب ابھی نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ بھی ہمیں نونلی کے کام کرتے ہوئے کارکنوں کے باقی بھی محکموں میں نظر آتے ہیں لیکن ایک پچھلیا جو حلقہ ہے اس میں جو ملک عبرار صاحب ہیں ٹھیک ہے وہ بڑے اچھے شریف آدم کے بھائی ہیں جو ملک افتحار ایم پی اے وہ ہیں ان پر قبضہ گروپوں کی جو پشتپناہی کا الزام ہے اس طرح کی اطلاعات بھی آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں قیادت کے ڈوٹس میں ہاں ہمیں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں مطین عدر صاحب یہ پارٹی کو خراب کرتی اس طرح میں تشخص خراب کرتی پہلے ہی پنڈی سے مرکزی پارٹی نالاں ہیں ابھی جب یہ جو ملک استحار ہے ملک عبرار کے بھائی یہ پھر ایسے قبضہ گروپوں کے ساتھ بڑی شکایات ہیں ادھر کے اس سے پارٹی کا تشخص خراب ہوتا ہے تو پھر آپ گلہ کیسے کرتے ہیں پارٹی سے کہ ہمیں بڑے عوضے نہیں دیئے ہمیں کسی نے وزیر نہیں بنایا تو اس طرح جو پرسر اقتدار پارٹی ہے وہ خود ہی اگر جرائم اور کرائم میں ملوث ہوگی مطین عدر صاحب تو پھر کیا بنے جائے ان کو سوچنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے موقع ملانی تو اگلے الیکشن میں ان کو لوگ ووڈ نہیں ڈالیں گے پھر آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کو لوگوں نے ایم پی اے بنایا ہے جیسے تیسے آپ جیتے ہیں لوگ تو مانتے نہیں ہیں پی ٹی اے کے لوگ جیت بھی گئے ہیں اگر آپ بھی گئے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں آپ کو ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کی خدمت کریں نہ کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کریں پروگرام ریڈ زون کا وقت اب ختم ہوتا ہے پروگرام ریڈ زون کی ٹیم کو مطین حیدر کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ